السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آپ کا حوض زیاد شاہ اپنے چینل زی سول فوڈ اینڈ فیملی ویلوگ کے ساتھ آپ کے خدرندے حاضر ہے آج میں ایک بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی بھلہ بنانے کی ترقیب بتانے لگا ہوں آپ کو گھر میں بہت ہی مزیدار کرسپی اور نرم سے دھلے بنائیں گے فرنڈز بھلے بنانے کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ انگریڈینٹ ہے تمام جو اس میں یوز ہوں گے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں فرسٹ اف وال آپ نے نون کی ڈال لینی ہے بغیر چھلکوں والی اور اسی طرح ماش کی ڈال بغیر چھلکوں والی لینی ہے یہ ہاف اف کف ہم نے ڈال لی تھی اور ان دونوں کو ہم نے رات دکھو دیا تھا تو اس کے بعد ہم نے اس کو پانی بالکل نکال لیا ہے اس کے علاوہ جن میں مسالہ ہی اوز ہوں گے ون ٹی سپون اس میں ہم نے زیرہ لیا ہے ون ٹیبل سپون ادرک اور ون ٹیبل سپون ہری مرچے ہیں کٹی ہوئی تو یہ چیزیں اس میں بھلے بنانے میں استعمال ہوں گی سب سے پہلے ہم نے یہ جو ڈالیں تھی ان کو ہم نے گرینڈر میں ڈال دینا ہے اور گرینڈر میں ڈال کے ہم ان کو اچھی طرح سے پیس لیں گے ہم نے دونوں گرینڈر میں ڈال دی ہیں اور اب ہم اس کو مکس کرنے لگے ہیں ان میں حضب زودت آپ پانی مکس کرتے ہیں تاکہ اگر یہ گرینڈ نہیں ہو رہی تو گرینڈ ہو سکے اچھے طریقے سے کافی حد تک یہ ڈالیں گرینڈ ہو چکی ہیں لیکن اب ہم تھوڑا سے رہ گئی ہیں تو اس میں باقی بھی ہم مسائلے ڈال دیں گے جو آپ کو دکھائے تھے میں نے تینوں تو یہ ڈال کے ہم اس کو باقی گرینڈ کریں گے اس کو اچھی طرح سے یہ تاکہ پیس جائیں ساری چیزیں اس کے ساتھ ہی یہ دیکھئے یہ اچھی طرح گرینڈ ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح یہ لیکوڈ بن جاتا ہے یہ اس پہ تھوڑا سا پانی ہم نے مکس کیا اتنا کہ یہ تھوڑا سا مکس ہو جائے زیادہ پانی مکس نہیں کرنا بلکہ تھوڑا سا پانی تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس طرح سے یہ لیکوڈ بن جائے اور یہ جتنا اچھا گرینڈ ہو جائے گا اتنا ہی زیادہ فلفی ہوگا اور اب اس کے بعد ہم اس میں ون ٹی سپون ہم اس میں نمک ایٹ کرنے لگے ہیں ہاف ٹی سپون اب ہم اس میں بیکنگ سوڈ ایٹ کریں گے اس کے بعد اب ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے ہاتھ سے کر سکتے ہیں تو ہاتھ سے کر لیں ہم اس کو بیٹر سے کرنے لگے ہیں اور جس میں جتنی زیادہ ائر پیدا ہوگی اتنا ہی زیادہ ہمارے بھلے اچھے طریقے سے تیار ہوں گے تو اب ہم اس کو بیٹر سے بیٹ کرنے لگے ہیں فرینڈ یہ دیکھیں یہ بیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو چیک کرنے کے لیے کہ آیا یہ صحیح بیٹ ہوا ہے ہم اس کا تجربہ کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو پانی جب ہم نے رکھا ہوا ہے کٹوری میں اور اس میں ہم تھوڑا لیکوڈ ڈالیں گے اور اگر یہ تیرتا رہا تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارا صحیح طریقے سے تیار ہو چکے ہیں میٹیریل دیکھیں یہ کامیابی طریقے سے تیار رہا ہے تو ماشاءاللہ ہمارا یہ جو ہے بھلے کا میٹیریل تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو فرائے کرنے کا پروسس کریں گے ہمارا آئل گرم ہو رہا ہے تب تک اس کو ہم تھوڑا سا ڈھکے رکھ دیں گے پانچھے منٹ کے لیے دب تک ہمارا آئل گرم ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں اس میں کتنی دب تک آ چکی ہے ہم نے ڈھکے رکھئے تھے آئل گرم ہو چکا ہے اور ہم اس کو ہم لو فلیم پہ ہم اس کو فرائے کریں گے بھلوں کو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فرینز یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں ہم انہیں لو میڈیم فلیم پر تیار کر رہے ہیں فرائے اس وقت اور اس میں ہی ہے کہ ہم ان کو جب فائے کر لیں گے تو فوری طور پر پانی میں ڈیب نہیں کریں گے کیونکہ فور طور پر پانی میں ڈیب کرنے سے یہ ٹوٹ جاتے ہیں ان کا کلر بھی فیڈ ہو جاتا ہے اگر ہم انہیں دہی میں مکس کریں اس لئے ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کے ہائی فلیم پر دوبارہ اس کو ڈارک براؤن کریں گے یہ دیکھیں ہمارے بہلے تیار ہو چکے ہیں اب ہم نے ان کو لو فلیم پہ جو فائے کیا تھا لائٹ براؤن کر لیا ہے اب ہم اس کو آپ کو بتایا تھا کہ لاس میں فیو سیکنڈ کے لیے ہم نے اس کو دوبارہ ہائی فلیم پہ اس کو کریں گے تاکہ تھوڑا ڈارک براؤن ہو جائیں اس کے بعد ہم ان کو ڈش آؤٹ کر لیں گے ہائی فلیم پہ یہ دیکھیں اب ہم ان کو دوبارہ وائل کر رہے ہیں تاکہ یہ ڈارک براؤن ہو جائیں لائٹ براؤن سے پہلے آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوبارہ ڈارک براؤن ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم اس کو پانی میں ڈپ کریں گے جائے اور یوز کرنے کے لیے دہی بلوں میں یا جس چیز میں بھی آپ اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں پھر آپ پانی میں ڈپ کیجئے گا تو یہ ٹوٹیں گے بھی نہیں اور اپنا کلر بھی ان کا فیڈ نہیں ہوگا پرینڈز بہت ہی زبردست قسم کے اور مزیدار قسم کے بھلے تیار ہو چکے ہیں آپ کے سامنے دیکھئے کلر بھی بہت زبردست آیا ہے خوشبو بہت زبردست ساری ہے کرسپی ہیں اور اب ہم ان کو تھنڈا ہونے دیں گے اور جب تھنڈے ہو جائیں گے تو ہم ان کو فریز کر دیں گے ہم ان کو فریز کرنے کا پروسس کر رہے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے اچھی طرح ٹیشو سے کور کر لینا ان کو اور باکس میں کر کے اچھی طرح سے اور اس کو ائر ٹائٹ کر کے ہم نے فریزر میں سی کر لینا ہے اور جب ہمیں ضرورت ہوگی فریزر میں سے نکال کے پانی میں ڈپ کریں گے اور مزیدار قسم کے بھلے انجوائے کریں گے فرنڈز امید ہے آپ کو مزیدار کرسپی اور سوف بھلے بنانے کی ترقیب پسند آئی ہوگی اپنے کمنٹ سے لازمی اگاہ کیجئے گا اور میرے چینل زی سول فوڈ اینڈ فیمی فلوگ کو لائک سبسکرائی و شیئر لازمی کیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی مزیدار ویڈیوز کی آنے والی اپ ڈیٹس کی ملتی رہیں نیکس ویلوگ تک کے لیے اپنے حضی آشا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ